برکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلمو علی رسولہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے سرکار کے قدم پہنچے اس حوالے سے آخر عرفات کا ذکر سن چکے عرفات میں مغرق کی نماز کسی حاجی نے عطا نہیں کی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے واپس آئے تو ایک مقام جسے قرآن نے مشعر حرام کہا ہے اور آج اسے مزدلفہ کہا جاتا ہے یہاں تشریف لائے نبی پاک نے یہاں پہنچ کر مغرب کی نماز ادا ادا قضا نہیں ادا اس کو ادا فرمایا اور پھر فورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرمائی آج تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اسی طرح انہی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے یہ دونوں نمازیں حاجی وہاں ادا کرتے ہیں آپ رات کے دس بجے پہنچیں یا رات کے ایک بجے آپ وہاں سے آ رہے ہیں پیدل ہیں بستے ہیں دیرے جائے جب آپ پہنچیں گے آپ اسی وقت مغرب وہاں ادا کریں گے اور ادا ہی پڑیں گے قضا نہیں پڑیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان تشریف لائے اسے مزدلفہ کہتے ہیں یہ ذل فن سے مشتق ہے قریب اور نزدیک کے معنی میں آتا ہے چونکہ حجاج عرفات سے واپسی پر یہاں سے منہ کے مقام سے قریب ہو جاتے ہیں اس لیے بھی اس کو یعنی مزدلفہ کہا جاتا ہے اور صاف اور ہموار زمین کو بھی ظلف کہا جاتا اس کی وجہ سے بھی اور یہ بھی مانے کہ یہاں حاجی ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی اس کا یہ نام ہے حاجی سب سے پہلے یہاں پہنچ کے نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد سب آپ دیکھیں گے تو ہر کوئی کنکر چنتا ہے کیونکہ اگلے دن دستاریخ ہے پھر گیارہ پھر بارہ تینوں دن رمی کرنی ہے یعنی جمرات پر کنکریاں مارنی ہے تو ستر کنکر ہر حاجی آپ کو چنتا ہوا نظر آئے گا یہاں یہاں کنکر جمع کر لیے جاتے ہیں اگر آپ کو تھکن ہو آپ آرام کر لیتے ہیں مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ساری رات عبادت فرماتے رہے قرآن کریم میں اس کا بیان ہے سورہ البقرہ اور اس کی آیت نمبر ایک سو اٹھانوے اللہ فرماتا فَإِذَا أَفَطْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ تَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعرِ حرام کے پاس یہ اللہ کی یاد کی رات ہے عبادت کی رات ہے یہاں آپ اپنے وطن میں اس کو عید کی رات سمجھیں کیونکہ صبح دست تاریخ ہے کہ یہ اگر کسی پر نیند کا غلبہ ہے تھوڑی دیر نیند کر لے منع نہیں مگر عبادت کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کے حوالے سے عرفات میں دعا فرمائی حقوق العباد کے حوالے سے مزدلفہ میں دعا فرمائی چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت مسکرائے صحابہ نے عرض کی حضور آپ مسکرائے ہیں فرمایا میری دعا مقبول ہوئی تو میں نے دیکھا شیطان اپنے سر پر مٹی ڈال رہا تاکہ ہائے یہ کیا ہو گیا تو میں اس کو اس طرح دیکھ کر مسکرائے ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ساری رات عبادت میں مشغول رہے یہ وہ مقام ہے حاجی حج کر کے آیا ہے آپ سوچیں عرفات میں چونکہ بیان ہے جس نے وقوف عرفات کیا اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے آپ کی یعنی گویا ایک ایسی روحانیت کی یہ رات ہوتی ہے مزدلفہ میں اور یہ مقام جس کو اللہ مشعر حرام فرما رہا ہے کتنا مبارک اور ہمیں تو اتنی ہی نسبت کافی ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں تشریف لائے یہاں سے صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی یاد کرتے ہوئے مینا کی طرف جانا ہے سب سے پہلا کام صبح آپ نے جو اس دن کرنا ہوتا ہے دلت تاریخ ہے حاجیوں پر عید کی نماز نہیں ہوتی انہوں نے سب سے پہلا کام جو بڑا جمرہ ہے اس پر رمی کرنی ہے یعنی کنکر سات کنکر اس کو مارنے ہیں اور اس کے بعد قربانی کرنی ہے مینا میں یہ کام ہوگا قربان گا جائیں گے یا آپ کے جو جن کو نازم مقرر کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ قربانی کے لیے منگوائے تھے یہیں اور تریسٹھ آپ نے خود اپنے دست مبارک سے زبا کیے اور کتابوں میں موجود کہ جب نبی پاک جس اونٹ کی طرف اشارہ فرماتے کہ اس کو زبا کرنا چاہتے وہ خود آ کر اپنی گردن پیش کر دیتا کہ اللہ کا نبی مجھ پر چھری چلائے مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرے تریسٹھ اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے زبا فرمائے اور باقی حضرت علی کو فرمایا کہ وہ زبا کرے اور اپنی ازواج کی طرف سے ایک گائے قربان کی اس کے بعد ہاجی دو کام ہیں انہوں نے جو دو کام اہم اس دن میں کرنے ایک تو یہ کہ قربانی کرنے کے بعد سر کے بال مڑائے جاتے ہیں آپ ایک ہر بال کا چوتھا حصہ یا پورا سر مڑانا جو یعنی چوتھائی بال کرتے ہیں ان کو قصر اور پورے سر مڑانے کو حلق کہتے ہیں اور جو پورا سر مڑائیں ان کے لیے نبی پاک نے تین مرتبہ دعا فرمائی اور پھر اس دن کا اہم کام توافع زیارہ جس کو توافع افادہ بھی کہتے ہیں جو لازمی ہے حاجیوں پر کرنا وہ کرنے کے لیے وہ مکہ مکرمہ آتے ہیں صرف تصور کیجئے درستاریخ کی صبح آپ پہلے نو تاریخ کو عرفات میں رہے رات مزدلفہ صبح آپ نے پہلے جمرہ یعنی رمی کی جمرے پر پھر آپ نے قربانی کی ہے پھر آپ نے اپنے بال مڑائے اب آپ توافع افادہ کر رہے ہیں اے حاجی یہ تھوڑی سی محنت ضرور ہے مگر سوچ یہ کس کی برکتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اور اس کے بدلے میں کیا صلاح مل رہا ہے یوں آپ کا حج مکمل ہوتا ہے پھر اسی مینہ میں دو دن اور رہنا ہے گیارہ اور بارہ اس طرح حج مکمل ہوتا ہے یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں اللہ ہمیں ان سے سچی وابستگی عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ